بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیسٹ میکر امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانا سکھائیں گے چھائنیز چیز سینڈوچ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے پین میں ہم ٹی ٹی بل سپون کوکھیں آئل لیں گے اور آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم میرینیٹڈ چکن ڈالیں گے چکن کو میں نے پہلے سے میرینیٹ کیا ہوا تھا چکن میرینیشن میں آپ نے شامل کرنا ہے دہی اور آترکلسن کا پیسٹ نمک گرم مسالہ زیرا پوڑر اور کالی بیچ تو یہیس چکن کو ہم ہلکی آنچ پر دس منٹ تک پکھائیں گے تاکہ چکن اور دہی اپنا پانی چھوڑ دیں اور اسی پانی میں چکن پک جے چکن کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب باری ہے اس کے اندر کھچر شامل کرنے کی گاجر کو ہم پہلے اس وجہ سے ایڈ کریں گے کیونکہ گاجر کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے گاجر کو چکن میں پانچ منٹ پکھانے کے بعد اب ہم اسے پوریا کا سموک دیں گے سموک ہم اس لئے دے رہے تاکہ ساتھ میں باربی کو کا ٹچ بھی آجائے اور سموک دینے کے بعد ہم اس میں شملہ اور بنگو بھی شامل کریں گے تو شملہ اور بنگو بھی کو میں نے بعد میں اس وجہ سے شامل کیا تھا تاکہ سبزیاں اس میں فریش لگیں سبزیوں کو ہم نے دو تین منٹ تک فرائی کر لیے ہم اس میں دولتی کالی مرچ یوز کریں گے اور ساتھ ہی چھوپ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے کالی مرچ کے علاوہ ہم نے کچھ بھی اس میں استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم آل ریڈی چھکن میں سارا کچھ ڈال چکے پت سے پہلے ہم ریڈ پہ مائنیز لگا دیں گے دو پیسیز پہ ہم مائنیز لگائیں گے اور دو ٹیسیز پہ ہم کیچپ لگا دیں گے اور دو ٹیسیز پہ ہم کیچپ لگا دیں گے اور دو ٹیسیز پہ ہم کیا جب ہم لگا دیں گے فیل کرنے کے بعد اس کے اوپر دوسرا پیس سکیں گے اور تھوڑا سا پریس کریں گے اور اس کو جبکہ ہم نے آوون میں ہیٹ دینی ہے تو تھوڑا سا آئیل اوپر لگا دیں گے آوون کو ونبھوٹی ڈگری پہ گرم کرنے کے بعد کے بعد دو تین منٹ کے لئے اس کو ہیٹ ڈے دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی